آج گئے رائیڈر ہوگی میرے ملک کے نام میرے ملک کی آرمی کے نام میرے ملک کے فیضائیہ کے نام میرے ملک کی نیوی کے نام اور میرے ملک کے سیکیورٹی اداروں کے نام انکلوڈنگ پولیس رینجرز ایف سی اسلام علیکم پخیر راگلے جی آیا نو اچھا جناب تو محول کچھ اس طرح ہے کہ آج ہے 23rd of March ہر پاکستانی بلکہ ہر پیدا ہونے والا پاکستانی بچے کو یہ جانتا ہے کہ 23rd of March کی ہمارے لیے بحثیت قوم کتنی اہمیت ہے یہ وہ دن تھا جس دن مسلمانہ نے ہندوستان میں مینار پاکستان کے مقام پر اس جگہ اکٹھے ہو کر یہ اہد کیا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے چاہے ہمیں اپنی جانے اپنی اولادیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے لیکن ہم نے ہر صورت میں وطن حاصل کرنا ہی کرنا ہے وطن حاصل کیے بغیر اب ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے اگر ہم نے اپنا علیہ دا تشخص برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنا وطن حاصل کرنا ہے یہ وہ مختصر سا خلاصہ ہے جو اس تحریک کا لبے لباب تھا جو اس تحریک کا جو اس مجمع کا جو اس اکٹھ کا مقصد تھا مسلمانہ نے پاکستان ہر سال 23 مارچ کو اپنے رب کی حضور سر بسجود ہو کر ایک شکریہ عطا کرتے ہیں کہ علاوہ العالمین تیرا شکریہ تو نے ہمیں ایک علیہ دا مملکت عطا کی ایک ایسی مملکت جس میں ہم اپنے مذہب کے مطابق زنگی گزار سکتے ہیں جس میں ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے جس میں ہم اپنے مذہب کی پاسداری کر سکتے ہیں سارے دنیاوں میں اپنا یہ سچ ہے زمین اس زمین کے مقینوں کا حق ہے زمین یہ چھوٹی سی ایک میری تمنہ تھی ایک خواہش تھی کہ میں اپنے اس چینل کے توسط سے اپنے اس چینل کی ترو اپنے ملک کو اپنے عبا و عداد کو اور اپنی بہادر آرمی کو اور اس کے جوانوں کو خراجے عقیدت پیش کروں کہ ان کی اس قاوش اور اس محنت کی وجہ سے ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے میں آج اس ملک کے کونے کونے میں کھوم رہا ہوں میں آج بلا فکر اچھا جب کسی بھی جگہ چلا جاتا ہوں اور مجھے یہ کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ وہاں جا کر میرے لئے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے اچھا جناب یہ تو تھیں کچھ 23 مارچ کے حوالے سے باتیں پلان آج کا کچھ یوں ہے کہ میں اس وقت نکل رہا ہوں کرر کاہر کے لئے ہوا کچھ یوں کہ دو تین دن پہلے میں نے ایک سون ویلی ایڈوینچرز ٹوررز یہ ایسن پائی کا ایک گروپ ہے بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا گروپ سون ویلی کے ٹوریسٹ اور ٹوریزم کے لئے بہت زبردست کام کر رہا ہے یہ گروپ تو اس میں میں نے پوسٹ کی کہ 23 مارچ کو میں سون ویلی آنا چاہ رہا ہوں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک ریلی کا ایک ریلی انرینج کرتے ہیں 23 مارچ کو تو آگے سے مجھے بتایا گیا کہ 23 مارچ کو ایک گروپ آ رہا ہے لاہور سے تو آپ ان سے رابطہ کریں بلکہ میرا رابطہ بقاعدہ ایسن پائی نہیں کروایا وہ تھا لہوری بائیکرز کے نام سے ملک تصور پائی کا گروپ تھا تو میرا جب ان سے کونٹیکٹ ہوا تو میں نے ان سے ان کے پلان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے صبح نکلنا ہے 23 مارچ کو لاہور سے اور رات کا یہ پلانے کو انہوں نے بیک ہی پہ کیمپنگ کرنی ہے میں نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس طرح کرتے ہیں کہ جب آپ 24 سیدن شاہ پہنچیں گے تو پھر آپ مجھے میں سے ڈراب کر دیجئے گا میں کررکہار آکے آپ سے مل جاؤں گا تو اب پلان کچھ یوں ہے کہ پہنچنا ہے کررکہار اور وہاں جا کے ویلکم کرنا ہے لاہوری بائیکلز کو اور پھر ان کے ساتھ آگے جانا ہے اب وہاں پہنچ کے میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں رات رکھنا ہے وہاں پر یا نہیں کیونکہ میرے کچھ پرسنل پرولمز ہیں میں بھی مجھے واپس آنا پڑ دے تو پھر میں کل صبح پھر ان کو جوائن کر لگا اور کل دن پھر انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی رہوں گا اپنے نسلوں کی قربانیوں سے ملا اے وطن تو ہماری وفا کا سلا چاد شم کا تونو شن پتارا ہوا یہ اب وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اگر وہ چوارسدنشاہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو انہیں باہر نکلنا ہے اور لازمان وہ اس چیل کی طرف آئیں گے اس پوائنٹ پہ اب ان کا ویٹ کروں گا میں تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہوں کہ انہوں نے پھر نیس طرف ہی ہے تو میں تھوڑا سا آگے نکل چیل کی طرف ہو کے ان کا ویٹ کر رہا ہوں